آج کی تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے آج کی تاریخ میں بنگلہ دیش کے کیا حالات ہیں کیسے ہیں وہاں پہ ہندوں کو کتنا پیڑیت کیا جا رہا ہے ہر چیز آپ کو پتا ہے میں کبھی نہ کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسا حادثہ اور ایسے حالات نہ ہو جائے یہ ڈر ہر وقت بیٹھا رہتا ہے ہماری بین بیٹی ہے جیسے کام پہ نکلتی ہے تو ان کو بھی اٹھا کے وہ لے جاتے ہیں جیسے کہ سولہ سترہ سال کی بچی ہے پندرہ سال کی بچی ہے اور ہر چھے مہنے پانچ مہنے وہ بھی ادھر سے ادھر اپنا ساوان کرتے رہتے ہیں وہاں پہ جا کے ان سے وہ نکا کر لیتے ہیں اور ان کو دمکا کے رکھ لیتے ہیں تاکہ آپ اپنے آگے یہ ہی بتائیں کہ ہمیں اسلام میں ہم نے قبول کر لیا ہے نہیں تو آپ کے پریوار پہ خطرہ ہے یہ ہے اور یہ کافی ہے یہ جیسے ہم بچوں کو اسکول نہیں پڑا سکتے ہیں باہر جاتے ہیں پھر بھی ڈر لگتا ہے اس وجہ سے ہم باہر پاکستان میں دہشت کا محول رہتا ہے آپ لوگوں کے لیے آپ لوگ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے ہیں آج کی تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے آج کی تاریخ میں بنگلہ دیش کے کیا حالات ہیں کیسے ہیں وہاں پہ ہندوں کو کتنا پیڑت کیا جا رہا ہے ہر چیز آپ کو پتا ہے میم باقی تو ہمیں وہ ڈر ہر وقت ہمارے بچوں میں اور ہم میں سما رہتا ہے کہ کہیں کبھی نہ کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسا حادثہ اور ایسے حالات نہ ہو جائیں یہ ڈر ہر وقت بیٹھا رہتا ہے دیکھیں یہ ڈر ہے اور دہشت کا محول ہے اور وہاں پر ہونے والی دکتوں کا سوال ہے اور بھی لوگ ہیں ان سے جانیں گے کیا نام ہے آپ کا کیا کیا دکتے ہوتی تھی دیکھیں اب انہوں نے بتایا وہاں بچوں کو اسکول نہیں تھی اور ہم لوگ باہر نہیں نکل سکتے تھے جیسے ہندو ہے تو مسلم کی چلتی ہے ہندو کی نہیں چلتی ہے وہاں پر اور کوئی کام دندہ نہیں ہے روز کار نہیں ہے مہلا کیوں وہ سورکشت سمجھتی تھی وہاں پر خود کو محفوظ کیوں نہیں سمجھتی تھی نہیں محفوظ نہیں سمجھتی تھی کہ وہ مسلم کانٹری ہے نا بچیاں اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں ایسے تین چار ادارن بھی ہے وہاں پر جیسے کہ کولیجوں میں سے اسکولوں میں سے جو ہماری بہن بیٹی ہے جیسے کام پر نکلتی ہے تو ان کو بھی اٹھا کے وہ لے جاتے ہیں جیسے کہ سولہ سترہ سال کی بچی ہے پندرہ سال کی بچی ہے وہاں پر جا کے ان سے وہ نکاح کر لیتے ہیں اور ان کو دمکا کے رکھ لیتے ہیں تاکہ آپ اپنے آگے یہی بتائیں کہ ہمیں اسلام میں ہم نے قبول کر لیا ہے نہیں تو آپ کے پریوار پر خطرہ ہے یہ ہے جبران اسلام قبول کرواتے ہیں ایسے کافی ویڈیوز آتے رہتے ہیں ہمارے پاس بہت سے ایسے شرن آتی ہیں جو اپنی بات کھل کر کے بولتے بھی نہیں ہے کہ وہاں پر ان کی فیملی ہے اور اگر ہم لوگ یہاں کچھ بولیں گے تو آپ لوگوں پر اٹیک ہوگا یہ بھی دکھتے ہیں کیا کہیں گے جو انہوں نے کہا بھائی نے صحیح کہا ہے یہی دکھتے ہیں پورا وہاں پر آپ لوگ بندشوں کی طرح رہتے تھے لیکن وہاں سے آنے کے بعد یہاں پہ بھی تو آپ لوگوں کے لئے سمجھ سے آئے یہاں پہ چیزیں تو آپ کو یہاں پہ بھی نہیں مل رہی ہے بس محفوظ ہو آپ یہاں پر محفوظ ہے بس اب سرکار سے اپل کرتے ہیں کہ کچھ ہمیں جگہ بغیرہ ہمیں دے جس سے ہم یہ قرائے کے جنجر سے جان چھوٹے ماری سرکار اب ناغرکتہ قانون لے کر کے آئی ہے اس کا آپ لوگوں نے کوئی فارم بھارا ناغرکتہ پانے کے لئے جو دوہزار چودہ کے لئے آئے ہیں ہمیں آئے ہوئے ایک سوا مہنہ ہوئے ڈیڑھ مہنہ ہوئے اور ہمارے جو بائی بندو ہے دوسرے بھی ان کو آئے ہوئے دوہزار چودہ میں وہ لوگ آئے ہیں تو انہوں نے فارم وغیرہ بھارا ہے لیکن سارے کے سارے کرائے پہ ہے اور ہر چھے مہنے پانچ مہنے وہ بھی ادھر سے ادھر اپنا ساوان کرتے رہتے ہیں کیا نام ہے آپ شترو جی وہاں پر بتائیے کیا کیا دکھتے ہوتی تھے اور بھارت میں ابھی کیا دکھتے ہو رہی ہیں سوا میں نے ہو گیا ہے آپ کو یہاں رہتے ہو بھارا کی دکھت ہے بس کرایا بھر نہیں سکتے یہاں وہاں جو بھائی نے بلایا وہ سہی ہے سب سچ بتایا یہاں کرایا کے لئے پریشان ہوتے کرایا بھر نہیں سکتے جیسے ابھی انہوں نے بتایا بھائی آنے کی وہاں پر مہلاؤں کو اٹھا لے جاتے تھے بچیوں کو اٹھا لے جاتے تھے کتہ سچ چاہیی ہے اسے یہ سچ ہے خوپ سے بھی نہیں نکل پاتی تھے آپ لوگ خوپ سے لگا رہ تھا نکلتے تھے مگر ایک در سا لگا رہتا تھا نکلتے تھے لیکن ایک در تھا نہ کام تھا وہاں نہ دھنڈا تھا کچھ بھی نہیں تھا کام دھنڈا یہ تھا کہیں دیاری پر کام کرتے تھے جتنا مہنٹانہ ہوتا تھا ملتا تھا یا اس میں بھی آپ لوگوں کی کٹوٹی ہو جاتی تھی کہ آپ لوگ ہندو ہو کٹوٹی تو ہو جاتی تھی دیاری ساتھ آٹھ سو تھی وہاں بھی تو چار سو پانچ سو ملتی تھی کیا نام ہے آپ کا خیمچند 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 سکول جاتے ہو جی ہاں پاکستان میں پڑھنے گئے تھے ہاں بچے وہاں پہنا بہت سے آتی تو تیچے بھی ہم کو کلمے پڑھا جاتے تھے کلمے پڑھاتے تھے آپ کو ہاںね پہلے تی bargaining پڑھاتے تھے نہیں پڑھتے تھے نہ مرہے تھے ہندی نہیں پڑھا جاتی تھی نہیں ہندی نہیں ٹیوشن پڑھتا تھا وہاں پہ ہندی پڑھتا تھا اچہ تو وہاں پہ لوگوں کو اسکول میں اردو ہی پڑھائی جاتی اردو پڑھا جاتی آج ابھی بتا رہے تھے وہ بے وہاں پہ آپ لوگوں کو مارا بھی جاتا تھا ایسا کچھ تھا وہاں پہ ہم آپ میں پڑھٹے ہیں کہ انہوں کو کچھ نہیں بولتی تھی آپ ہندو اس لئے ماتھ چلین بالی distinctive ہمارے جتنے مہ ظاہر انہوں پڑھنے جاتے تھے ہمارے آگا جو الاقت حابہ آگا کوئی بچے ایک بچے گہ جائزہ آگا گلتی سے بھی انہوں کو بہت ماتھتے تھے کیچے بچے کتنی پرابلم موتی تھی فیرا پڑھائی کرنے میں بہت ماتھ بہت ماتھ بچے 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 بچوں کو چھیڑ دیا گروپ تھا ان کا بچوں کو چھیڑ دیتی تھی ریگنگ ہوتی تھی ایک طرح سے پوری جب کمپلین ہوتی تھی تو کمپلین اُلٹا بچوں پر ڈال دیتی تھی تو کیول آپ لوگوں کو کلمے پڑھائی جاتی تھی اور سبجک بھی پڑھائی جاتی تھی کلمے ہم کو قائدے بھی ملتے تھے جو قائد کلمے نہیں ہوتے وہ کیا بولتے ہیں قائدے موسیمانوں کے قرآن وہ ملتی تھی اگر ہم نے اس کو پہلی تھی نہ پھر ہم کو قوان ملتی پھر ممی نے بول دیا ان کو چھوڑ دا اسکول کو پھر ہم نے چھوڑ دیا تو کیا ان لوگوں کو اور سبجک نہیں پڑھائی جاتے تھے کیول نہیں مہم سارے سبجک کو سارے پڑھائی جاتے ہیں لیکن جیسے کہ اسلامیات جیسے ہمارے یہاں ہندی پڑھائی جاتی ہے تو وہاں پہ ہندی نہیں پڑھائی جاتی ہے وہاں پہ جیسے کہ ہندی کی جگہ پہ اُڈتو سبجک ہے اسلامیات کا سبجکٹ ہے جو عربی میں آتا ہے وہ سبجکٹ بھی پڑھائی جاتا ہے مہم بات یہ ہے نا کہ بچوں کو وہاں پہ دوسرے بچے مارتے ہیں تو اس وجہ سے وہ بچے ڈر کے مارے وہاں پہ نہیں جاتے ہیں اسکول میں ایک سوا میں نا جیسے ایک سال نکال دیا یا دو سال نکال دیا کسی نے پانچ سال نکال دیا باوش ایک طرح سے خراب کرتے ہیں آگے وہ پڑھ نہیں پاتے ہیں چھیک ہے تو دیکھئے دکتیں یہ ہیں ابھی ان سے میری بات بھی ہو رہی تھی دونوں نے کہا کہ یہاں پر جہاں رہ رہے ہیں اوپر چھت پوری راج جو ہے چوتی رہ گئی ہاں کرائیے کا مکہ نامارہ ادھر سے ہم لوگ آئے پریشانوں کے مہنگے کی وجہ سی ادھر آئے دو گر لیوے کرائیے پر دو فیملی آئے ساری رات بارش پڑی ساری رات بیٹھے رہے ہیں ہم لوگوں کو کرائیے کی دکت ہو رہی ہے کرائیے کی یہاں پر دکت ہو رہی ہے مانگ کیا ہے سرکار سے سرکار سے مانگی ہے کہ ہم لوگوں کو سویدہ دے جگہ دے کہ ہم لوگ در بنا کے بیٹھ جائے بس پاکستان سے آنے کی مہنگ مہنگائی ایک وجہ رہی تھی اور بھی چیزیں تھی مہنگائی تھی بہت ہم لوگ مہنگائی سے آئے ہیں مہنگائی بہت ہے ڈیڑھ سو روپے کلو آٹا ہے ڈیڑھ سو روپے کلو آٹا کان کھا سکرے لے ڈیڑھ سو روپے کلو آٹا ٹھیک ہے تو دیکھیں آج میرا مقصد اس پاکستان سے آئے شرنارٹی ہندو شرنارٹیوں سے بات کرنے کا صرف یہی تھا کہ آپ کو وہ بتا سکیں کہ جس محفوظیت کے ساتھ میں یہ بھارت کی اور انہوں نے رک کیا اپنی زمیں پر آئے ہیں اپنی دھرتی پر آئے ہیں لیکن یہاں پر بھی ان کو کتنی دکتیں ہو رہی ہیں اس دکتوں کو آپ تک پہنچانا تھا پاکستان میں ان کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نے خود سنا کس طریقے سے وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ میں جبران جو ہے روکا جاتا تھا وہاں پر crime کس طریقے سے بڑھتا گیا ہے وہ صاف طور پر ہندووں کو وہاں پر کس طریقے سے دمانے کی کوشش کی جاتی تھی کہ اگر وہاں پر کوئی ہندو رہتا ہے تو وہ سرکشت بچہ اسکول تک نہیں جا پاتا ہے جو سب سے بڑا سوال یا نشان کھڑے کرتے ہیں حالانکہ وہاں سے یہ جس طریقے سے جس حالات سے نکل کر کے آئے ہیں لیکن یہاں پر ان کے سرکار سے گوہار ہے کہ سرکار انہیں ایک رہنے کے لئے چھت دے دے تاکہ یہ اپنا گزر بسر کم سے کم کر سکے تاکہ جو ان کا روزگار ہے کہیں سے وہ ساری چیزیں کھل جائیں اور تمام جو بچے ہیں وہ بچے محفوظیت کے ساتھ بھارت میں رہ سکے جس امید اور جس لگن کے ساتھ میں انہوں نے بھارت کی اور روک کیا ہے فلال آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ شیشن میں ضرور بتائیے گا تب تک کے لئے آپ بنے ریلی جنگ بھارت پر ویڈیو جرنلسٹ روکاند کے ساتھ میں آستھت